نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد جو لوگ آفاقی ہوں وہ حجِ قرآن کریں یا حجِ تمتو ان پر ایک قربانی واجب ہے اس کو اصل میں دمِ شکر کہتے ہیں لیکن غلط ہو چکی یہ بات عام پھیل چکی اسے غلط العام کہتے ہیں کہ وہ اس کو بھی قربانی بول دیتے ہیں بہرحال معنی بھی اعتبار سے تو قربانی ہے لیکن جو قربانی ہمارے ذہنوں میں ہے وہ بقرعید کے دن یعنی دززالحجہ کو وہ الگ ہے یہ چونکہ اسی دن یہ جانور بھی قربان کیا جاتا ہے اور اسی دن بقرعید کی بھی قربانی ہوتی ہے تو لوگ کوئی مغالطہ ہوتا ہے کہ غالباً یہ وہی قربانی ہے تو وہی نہیں ہے دو الگ قربانی ہے تو دم کہتے ہیں خون کو دمِ شکر شکر بجالانے کے لیے اللہ کی رامِ قربانی کی جاتی ہے اب حاجی اگر قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے علاوہ عید العدھا کی تو پہلے ذالحجہ کو جیسے عام لوگ جو حج پہ نہیں گئے ہیں ان کے لیے ہنفیوں کے نزدیک مستحب اور دیگر احمہ کے یہ واجب ہے کہ وہ پہ ناخون اور بال وغیرہ چاند دیکھنے کے بعد ذالحجہ کا نہ کٹے جب تک کہ جانور قربان نہ ہو جائے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن پر قربانی واجب تھی اور وہ کر رہے ہیں یا واجب نہیں تھی پھر بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو جو قربانی بقرعید کی کر رہا ہے اس کے لیے یہ سلسلہ ہے اوروں کے لیے نہیں اب حاجی عموماً یہ قربانی نہیں کرتے بقرعید والی اس لیے کہ ان پر یہ واجب نہیں ہوتی اور یوں واجب نہیں ہوتی کہ وہ مسافر ہوتے ہیں یعنی مکہ میں وہ عموماً چودہ دن نہیں تھیرتے کچھ مدینہ چلے جاتے ہیں پھر مینہ مزدلفہ وغیرہ تو اس لیے وہ مسافر ایک جگہ نہیں رہنے کی وجہ سے نہیں بن پاتے شران مسافر ہی رہتے ہیں یعنی مقیم نہیں بن پاتے اور مسافر رہتے ہیں تو ان پر پھر وہ واجب نہیں ہے اگرچہ وہ نفلی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو عموماً نہیں کرتے ہیں اس لئے ان کو ایک ہی قربانی وہاں پر حج والی کرنی ہوتی دمیں شکر جیسے کہتے ہیں یہ قربانی اوپر واجب نہیں اگر کوئی ان میں سے کر بھی رہا ہو تو اس کے لئے یہ حکم نہیں ہے حاجی کے لئے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے بال وغیرہ نہ کاتے اس لئے کہ حاجی ان دس دنوں میں اکثر کوئی عمرہ کر رہا ہوتا ہے کوئی پہنچتا اسی وقت ہے اور اس نے حج تمتو کرنا ہے تو احرام سے باہر آنے کے لئے عمرہ کے احرام سے باہر آنے کے لئے اس کو ہر حال میں بال کٹنے جو لازم ہے اس کے بغیرہ وہ باہر ہی نہیں آسکے گا تو وہ اگر اس کا اتمام نہ کرے اسی طرح آٹھ ذلہجہ کو جب اس کو حج کے لئے تیار ہونا ہے تو اس میں مستحب ہے مسنون ہے کہ وہ بال بھی کٹے اور صفائی کرے اسی طرح ناخن وغیرہ کٹے بھی تیار رہے تو یہ سب بھی اس کے لئے اچھا عمل ہے تو اس کے لئے یہ نہیں ہے بلکہ ان کے لئے ہے کہ جو حج پہ نہیں ہے اور قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں اسی لئے حاجیوں سے اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے ان کی قربانی وہ جو وہاں جانور قربان کرتے ہیں وہ دس ذلہجہ کو ہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ احرام کے آدھے حصے سے باہر آ جاتے ہیں یعنی کپڑے وغیرہ وہ پہن سکتے ہیں خوشبو لگا سکتے ہیں بس خالی جب تک توافظ زیارت نہ کر لیں میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کر سکتے تو ان کے لئے یہ مسئلہ نہیں ہے تو ان کے کر کے بال کاٹیں پہلے کاٹیں اس سے جو مقیم ہیں اپنے اپنے گھروں میں جو حج پہ نہیں گئے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا وہاں پہ حاجی کیا کر رہے ہیں یعنی آپ کو اپنی فکر کرنی ہے کہ آپ کا جانور جب قربان ہو جائے اس میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب تک آپ کا جانور قربان نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کو ناخن بال وغیرہ نہیں کٹنے چاہیے یعنی کہ عید کی نماز ہوئی عید کا دن ہوا فوراں کٹ کے فارغ ہو گئے وہ ہوتا ہے اگلے دن ہو بہت سے بہار کے ممالک والے اپنے ملکوں میں کرواتے ہیں جو ایک دن بعد ہوتا ہے ان کو اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے ورنہ سواب سے محروم رہیں گے گناہ نہیں ہوگا حناف کے نزدیک دیگر ایمہ کے ہاں گناہگار بھی ہوں گے